موسیقی 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 کے بارے میں بتایا گیا اور وہ بھی جلاس میں شریک ہوتی نہیں ہے سیکٹری سند اسیملی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اراکین اسیملی اور اسیملی سیکریٹیریٹ ملازمین کے ٹیسٹ کی ریپورٹس انہیں ملی ہی نہیں ہیں خدشہ ہے کہ سند اسیملی جلاس میں شریک دیگر اراکین سند اسیملی اور ملازمین کو بھی وائرس کا شکار نہ ہو گئے ہوں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ذرا پچاس فیصد ارکان اسیملی کے ٹیسٹ اکثریت کی ریپورٹس ہی نہیں آئیں اور جن کی ریپورٹس آئیں وہ پتہ نہیں کتنے اراکین کو متاثر کر چکے ہیں اور باقی پچاس فیصد کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا اب سند اسیملی میں پچاس فیصد ارکان پوزٹیف ہیں یا پھر ستر فیصد یا پھر پوری کی پوری اسیملی اب اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہو شکتی اب سارا ملبا محکمہ سیحت پر ڈالا جا رہا ہے کہ محکمہ سیحت نے اراکین اسیملی ملازمین اور افسران کو وقت پر ٹیسٹ نہ کر کے سب کو خطرے میں ڈالا اور کہا جا رہا ہے کہ محکمہ سیحت کے غیر ذمہ درانہ روئیہ کے سبب متاثد اراکین اور سند اسیملی کے ملازمین بھی وبا کر شکار ہو گئے ہوں گے لیکن کیا ہی اراکین اسیملی اتنے غریب تھے کہ اپنے ٹیسٹ کوڈ نہیں کروا سکتے تھے اور جو پوزٹیف تھے یا انہیں کوئی علامات نہیں تو کیا انہیں پہلے احتیاط نہیں کھا لینے اور تک قومی اسیملی کے علاقات بھی کچھ اچھے نہیں ہے کیونکہ شیخ رشید اور شاید کھاکا نباسی کے ٹیسٹ بھی پاؤسٹیف آئے ہیں قومی اسیملی میں اراکین اسیملی نے کئی لوگوں کو متاثر کر دیا ہوگا سپیکر قومی اسیملی تو متاثر ہو کے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور پہلے ہی کہی اراکین اسیملی کے ٹیسٹ مصبت آئے اب سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں مارکٹس اور بازاروں کو وبا کے بڑھتے خطرات کے سبب ایس او پیس کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے وہاں خود حکومتیں اور سیاسی کرتا دھرتا شخصیات احتیاط نہ کر سکیں بلکہ دوسروں میں بھی وبا پھیلانے کا سبب بنتے نظر آئے ہیں تو کیا اب اسیملی کو بند کیا جائے اور تمام پاؤسٹیف اراکین اسیملی کو بھی گھروں کی بجائے انہی سینٹرز میں کارنٹین ہونا چاہیے جہاں انہوں نے عام لوگوں کو رکھا ہویا تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہاں پہ راہ کیسے جاتا ہے اور دوسری طرف صورتحال انتائی تشویش ناک ہوتی جا رہی ہے وبا کے متاثرین دیزی سے بڑھڑے ہیں اور ملک بھر میں وبا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اکتر تک پہنچ گئی ہے اور ایک ہی دن میں پیسٹ افراج چان بھاک ہو گئے جس وقت امواد کی تعداد دو ہزار اٹھ سٹھ ہو گئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سات سو اٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں اٹھتیس ہزار نو سو تین سندھ میں اٹھتیس ہزار ایک سو آٹھ کے پی کے میں تیرہ ہزار چار سو ستاسی اور بلوچستان میں چھ ہزار پانچ سو سولہ گلگت بلوچستان میں نو سو بتیس اسلامباد میں پانچ ہزار تین سو انتیس جبکہ ازاد کشمیر میں چھ سو چھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ایک اچھی خبر نہیں ہے دنیا بھر میں عالمگیر وبا نے چار لاکھ چھ ہزار ایک سو پچانوے انسانی جانیں نگل لی اور اب تک ستر لاکھ ایک آنوے ہزار افراد متاثر ہو چکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں تین ہزار تین سو افراد ہلاک ہو چکے جبکہ ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں امریکہ آج بھی عالمی وبا سب سادہ متاثرہ ملک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں تین سو تیہتر اموات ہوئی کل ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو ستر ہو گئی ہے جبکہ بیس لاکھ سات ہزار سے زائد افراد وائرس کے شکار ہو چکے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھارہ ہزار سے زائد نئے مریض سامنے آئے سترہ ہزار کے قریب مریضوں کی حال تشویش ناک ہے اور نیو یارک شہر سب زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں تیس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی اور تین لاکھ اٹھانوے ہزار زائد دوگ متاثر ہوئے اور اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جاری مظاہروں میں یہ تعداد تیزی سے بڑھ سکتی ہے امریکہ کے بعد برطانیہ ہلاکتوں میں دوسرا بڑا ملک ہے گزتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستتر نئی امراد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امراد چالیس ہزار پانچ سو بیالیس ہو گئی ہیں متاثرہ افراد کی تعداد بھی دولاک چیہسی ہزار سے بڑھ گئی ہے اب برطانیہ نے ابھی تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کا ڈیٹا ہی نہیں جاری کیا برازل میں وبا سے ہلاکتوں میں اضافہ یورپ میں ہلاکتیں کم ہونے کے بعد ہوا اور اب برازل نے ہلاکتوں میں فرانس اور سپین کے بعد اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے اور وبا سے متاثرہ تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے جہاں ہلاکتیں بڑھ کے سنتیس ہزار تین سو بارہ ہو گئی ہیں متاثرہ افراد کی تعداد بھی چھے لاکھ کے کیانوی ہزار سے زائد ہو گئی گزتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برازل میں پانچ سو بیالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اٹلی چوتھا ملک ہے جہاں بے بنا ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک بابا اٹلی میں ننانوے ہزار اور نو سو کے قریب انسانی جانے لے چکی ہے اور دو لاکھ چونتیس ہزار سائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئی ہیں اور تین سو کے قریب مریضوں کی حالت تشویش نہ آگیا ہے فرانس اور سپین میں بھی شدید متاثرہ ملک میں سر فیرس میں ہے فرانس میں ہلاکتیں انتیس ہزار ایک سو پچھ پن ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ترپن ہزار سے بڑھ گئی ہے سپین میں ستائیس ہزار ایک سو چھتیس افراد وائرس کے شکار ہو کے مر چکی ہیں جبکہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور انڈیا میں جس تیزی سے مریض اور ہلاکتیں پڑھ رہی ہیں کھچا ہے کہ آخر میں انڈیا وبا سے متاثر ہونا والا کہ ان کو سب سے بڑا ملک نہ بن جائے اب آپ کہتے ہوں گے کہ کیوں ہم آپ کو پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں وبا سے ہلاکتوں کے عداد و شمار بتا رہے ہیں تو اس لیے کہ شاید آپ کو اپنا اور دوسروں کا خیال آ جائے لاکڈاؤن ختم کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وبا ختم ہو چکی ہے لیکن ہمارے روئیوں نے ثابت کیا کہ جب تک ہم پر سختی نہ کی جائے ہم اپنا خیال ہی نہیں رکھتے نہ دوسروں کا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں تیزی سے نئے کیسز اور امباد کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور اگر ہم نے اب بھی بطور ایک قوم کی اتیاد نہ کی تو نجائج اس سے بھی زیادہ خطناک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں اللہ حافظ